پاکستان کے بیٹھے ہوئے وقت کے فیرون اور یزید کہ ہم انصاف کس سے لے آخر ہمارے پاس اب ایک ہی طریقہ ہے وہ یہ ہے ایک پارٹی کے ساتھ جسے ابنان خان لیڈ کر رہا ہے اور ابنان خان کے ساتھ اور پوری پارٹی کے ساتھ اس کی وجہ یہی تھی نیخائی تصور سے مجھے اس بات کا کہ ذاتی مفادات کے لیے کرپشن کے لیے پیسے کمانے کے لیے جیبیں بھرنے کے لیے ملک کو لٹنے کے لیے یہ لوگ یہ کیا ہے تو اس کو لانے کے لیے میری کوئی آواز نہیں سکتا کیونکہ میں ایک مقروض ملکوں تو کول میری آواز سنے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے تمام پورسیز پاکستان بھینے اور بھائیو پاکستان امریکن فیزیشنز فرینز آف پاکستان اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ مجھے سن رہے ہیں اسلام علیکم میں بہت کو شروع یہاں سے کروں گا کہ اور سیز پاکستانی کو پورے پاکستان کا ہر بندہ گورنمنٹس یہ مانتے ہیں کہ آپ لوگ ہمارا ایسرڈ ہے کیونکہ آپ کے رہے میں ٹینسز کی وجہ سے پاکستان کی ایکانومی میں ایک بہت بڑا حصہ ہے لیکن ساتھ ساتھ وہ آپ لوگوں کو یہ ماننے کے بوجود اب تک ووڈ کا حق کیوں نہیں دے رہے یہ بڑی سوچے اور سمجھنے والی بات ہے وہ اس لیے نہیں دے رہے کہ آپ بہتر طریقے سے سفید اور سیاہ میں فرق کر سکتے ہیں بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں اپنے ملک کے لیے ایک لیڈرشپ کے لیے جو لیڈ کرے اس ملک کو اس ملک کی پالیسیز کو ہماری کومیٹ آئی عبران خان صاحب نے ہم نے باقیدہ نظور کیا پارلیمنٹ سے لیکن ان لوگوں نے آپ کو ووڈ کا وہ حق نہیں دیا اس سے آپ اندازہ لگے کہ یہاں پہ کیا سوچ چل رہی ہے یہاں پہ کیا مائنسیٹ چل رہا ہے اور پاکستان کے جو ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے بیسیت پاکستانی وہ ہمارے آئین کا تحفظ ہے وہ قانون کی پاسداری ہے قانون کی بالا دستی ہے اس ملک میں بار بار آئین کو توڑا گیا لیکن آئین توڑنے والوں کو سزا نہیں دی گئی اسی وجہ سے آئین کو بار بار توڑا جا رہا ہے جبکہ آئین کے اندر آرٹیکل سکس ہے اتنی بڑی سزا کہ سزائے موت کی سزا جو رکھی گئی کیوں رکھی گئی کیونکہ یہ اتنی سینسیٹیف چیز ہے کہ کوئی سوچے بھی نہ اس کو توڑنے کا پھر بھی بار بار توڑا گیا اب جو حالات چل رہے ہیں اس وقت وہ یہ ہے کہ پاکستان کی عدالتوں کو پاکستان کے بیٹھے ہوئے وقت کے فیرون اور یزید مان ہی نہیں رہے عدالتوں کو انہوں نے ماننے سے ہی رکار کر دیا ہے اب ہم انصاف کس سے لیں یہ ایک بہت بڑا کوسچن ہے اس وقت کہ ہم انصاف کس سے لیں آخر اور جب انصاف دینے والے عدالت انصاف نہیں دے گی تو پھر بھی آئین میں ہمارے پاس اپنا حق لینے کے لیے پرامن طریقے سے تحریک چلانے کا حق ہے پھر ہمیں وہ چلانے پڑے گی جب وہ آپ چلاتے ہیں تو آپ پہ غردادی کے الزامات لگتے ہیں آپ پہ اوپر جیلی پرچے ہوتے ہیں اور ایسے جیلے پرچوں میں ابھی عمران خان صاحب اس وقت جیل میں ہے ہماری قیادر جیل میں ہے ہماری خواتین جیل میں ہے ہمارے ہزاروں وقتوں کو جیلوں میں ڈالا گیا کچھ ابھی تک جیلوں میں ہے فستائیت ظلم جبر کی وہ تاریخ پاکستان میں انہوں نے قائد کیے کہ اس کی مثال دنیا میں کسی جمہوریت پر نہیں ملتی اب ہمارے پاس اب ایک ہی طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم پاکستان کو اس قبضے سے نکالیں گے آج ہمارے پاس ایک موقع ہے میں آپ کو ویسیت ایک ورکر ایک پولٹیکل ورکر ایک پاکستانی یہ بتا رہا ہوں کہ عمران خان جتنی پاپولیریٹی نہیں کسی کو ملنی ہے دوبارہ عمران خان کے نظریہ جتنی سپورٹ پاکستان میں نہیں کسی نظریہ کو ملنی ہے دوبارہ وہ نہیں ہمیں اموکہ ملنی ہے دوبارہ اور اسی لیے یہ عمران خان سے خفزدہ ہے نہ اس کی تصویر چھوڑتے ہیں نہ اس کا بیان چھوڑتے ہیں نہ اس کا نام چھوڑتے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ یہی وہ گیم چیجر ہے وہی امید ہے جو پاکستان میں ڈیموکرسی لائے گا اور اس لیے یہ ہر حد تک جا رہے ہیں ہر حد تک امیٹی ٹیل میں نہیں جاتا آپ سب کو پتہ ہے ماشاءاللہ آپ دنیا کے وہ لوگ ہیں کہ میرے خواہد میں دنیا کی حاجتی کو سمجھتے ہیں اور فالو کرتے ہیں کہ جو یہ سیری لف ایویٹ کیے گئے ایک پارٹی کے ساتھ جسے امیران خان لیڈ کر رہا ہے اور امیران خان کے ساتھ اور پوری پارٹی کے ساتھ اس کی وجہ یہی تھی کہ ان کو سمجھ آگئی کہ یہ کابیس جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو وقت کے فیرون اور یزید بنے ہوئے ہیں ان کا وقت ختم ہونے والا ہے اور حقیقی چمہوریت عوامی حکومت قانون کی بڑا دستی آئین کی بڑا دستی اور جو عوام کا فیصلہ ہے اس کے مطابقے ملک چلے گا اور نہایت اصوص ہے مجھے اس بات کا کہ ذاتی مفادات کے لیے کرپشن کے لیے پیسے کمانے کے لیے جیبیں بھرنے کے لیے ملک کو لٹنے کے لیے یہ لوگ ہمارے اس ملک کو اس کے لیے ہمارے باہرداد نے قربانیاں دی جانی مالی اس کو کامپروائز کر رہے ہیں یہ ہمارے لیے بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے یہ صرف پیسوں کے لیے ہو رہا ہے صرف پیسے کمانے کے لیے پیسے کماؤ مل سے باہر لے جاؤ اس کے بعد ملک میں جگہ نہیں ملتی تم بھی مل سے باہر چلے جاؤ یہ ہو رہا ہے اس ملک میں یہی پولیٹیشنز بھی یہی کر رہے ہیں آپ کی تمان ادارے جن کے نیچے ہیں وہ بھی یہی کر رہے ہیں اور یہ ایک روایت بن چکی ہے کیونکہ انٹرنیشنلی بھی ہماری کوئی آواز نہیں سنتا کل کو جو نکل گیا ہے یہاں سے اگر میں کہوں کہ اس نے پیسہ لوٹا ہے یا اس نے میرے مل سے یہ کیا ہے تو اس کو لانے کیلئے میری کوئی آواز نہیں سنتا کیونکہ میں ایک مکروز ملک ہوں تو کون میری آواز سنے گا ہمارے یہاں پر تو کسی ملک کوئی بھی بندہ وانٹیڈ ہو تو ہم بڑے طریقے سے اس کو حوالے کر دیتے ہیں ہمارے وانٹیڈ لوگوں کے لیے ہمیں کوئی بھی ہمارے حوالے نہیں کرتا تو ہم نے اس پورے نظام کو تبدیل کرنا ہے انشاءاللہ اور اس کے لیے ہمیں آپ کی ہیلپ چاہیے ہم انشاءاللہ یہاں پہ کھڑے ہیں کھڑے رہیں گے انشاءاللہ ہمارے باہداد قربانی عدی ہم بھی دیں گے اپنی جان تک دیں گے لیکن آپ لوگوں کی ہیلپ کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ آپ کی آواز انٹرنیشنل آواز ہے ہیومن رائیٹ فائلیشن کے اوپر انٹرنیشنل آواز اٹھانی پڑے گی کسی ملک کے اندر اس ملک کے آئین کو توڑنے کے خلاف انٹرنیشنل آواز اٹھانی پڑے گی اس طرح سے آپ نے پہلے کیا اور ایک کانگریشنل ہیرنگ اس سائیسر کے اوپر آپ نے اس کی ہیرنگ کے لیے اس کو مقرر کیا ہم آپ کا شکریہ آدھا کرتے ہیں ابھی کچھ دن پہلے آتفان چونکہ میرا کلاس فیلو بھی ہے وہ میرا دوست ہے تو یہاں پر ایک ڈیلیگیشن آیا ہوا تھا امریکنز پاکستانیز پبلک ریلیشنز کمیٹی اس کے ساتھ میری میٹنگ ہوئی ان کے بہت سی باتیں ہوئی ان کے کوئی انٹرنس پاکستان کے ساتھ ہمیں کرنا چاہتے ہیں ہم نے کہا ویلکم آپ کریں آپ نے پہلے بھی کیا ہے اور میں نے ایک نالیش کیا کہ بلیئرز آف ڈالرز یو ایس نے ہمارے مشکل ایسے ڈیراسٹر ٹائم میں کہ ہمارے بھی سلاب آئے یا زلز لے آئے یا ہمارے بھی پروجیٹس ہیں ان کے اندرلی بیس کیا لیکن میں نے کہا پھر بھی پرسیپشن کیا ہے یہاں پر یو ایس کی وہ ٹھیک کیوں نہیں ہو رہی غلط پالیسز کسی کی شخصیات ہی غلط پالیسز ہمیں اس سے اختلاف ہے تو میں نے اسے صاف کہا وہاں پر کہ سائیفر کے معاملے کے اوپر میں وہ بندہ بیٹھا ہوں کہ اس کیابینٹ کا بھی ممبر تھا اس پارجمنٹ کا بھی حصہ تھا وہ نیشنل سیکیوریٹی کاؤنسل کا بھی ممبر تھا جس میں آکے ہمارے ایمبیسڈر نے جب نے ڈھی کلاسیفائی کیا اس کو تو جو ورڈنگ سی وہ قابل مزمت ہیں اس میں کلیریٹی چاہیے تشویش ہے کلیریٹی کریں وہاں پر ڈسکاس کریں اور ڈسکاس کر کے اس کو واضح کریں انکوائر کریں اس کو میری آپ سے یہ عرض ہے کہ انشاءاللہ آپ کی مدد سے انشاءاللہ مل کر انشاءاللہ ہم پاکستان کو حقیقی حضاری دلائیں گے عمدان خان کی سربراہی میں اور میں نے عمدان خان صاحب کو بولا میں نے کہا خان صاحب جو تکلیفات پارٹی لیے برداش کی اور سب سے زیادہ تکلیفات آپ برداش کر رہے ہیں لیکن آپ یہ سوچیں کہ اس ملک میں آپ وہ تبدیری لارہے ہیں وہ قبضہ چھوڑا رہے ہیں پاکستان پنے سے لے کر آپ تک ان لوگوں کا جو اس میں قابض ہیں اور وہ ڈنڈے کے زور پہ طاقت کے زور پہ پیسے کے زور پہ ہمارا لوٹیو پیسے کے زور پہ بلیک میلنگ کے زور پہ مسلط ہے ہمارے اوپر اب آپ کہاں جائیں گے کہ جب آپ کے ملک کا محافظی آپ کے اوپر حملہ بھر ہو جائے جس سے آپ مقابلہ بھی نہیں کر سکتے جس سے آپ لیڈ بھی نہیں سکتے ہم نے ہمیشہ قانون کی پتزاری کی ابھی بھی کر رہے ہیں لیکن میں بار بار یہاں بھی اپیل کرتا ہوں اور اس فرم سے پھر اپیل کر رہا ہوں کہ برداشت کی ایک حد ہوتی ہے جب میرا ملک ڈوب رہا ہے ایسے لوگ کے ہاتھ میں میں نے چونی کارکہ آپ نے دے دیا کہ جو آپ نے بتایا کہ اندیدی کرپشن اربو ڈانیری کرپشن کمپرومائیز را کے ایجنٹ انہوں نے بلوائے آپ کی ریپورٹس ہیں انہوں نے پاکستان کے راز بیچے اور ملکوں کا دیئے یہ آپ کی ریپورٹس ہیں ان کو آپ نے بٹھا دی ہے ہمارے اوپر تو میں کس سے گلہ کروں اب ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ ہم نے انٹرنیشنلی اور نیشنلی عمران خان جو ہمارے میں اس وقت ہماری قوم کے لیے ہماری نصروں کے لیے اس وقت جیل میں ہے اس کی ایک آواز بن کے ہم نے اس کو کنٹیسٹ کرنا ہے اور کنٹیسٹ کر کے اس وقت تک ہم نے پیچھے نہیں ہٹنا جب تک ہم وہ مقصد حاصل نہ کر لیں جس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے یہ ملک بنا تھا اتنی جانے گئی ہیں اس ملک کے لیے تو اس ملک کو ٹھیک کرنے کے لیے بھی اگر جانے دیں نہیں پڑی تو انشاءاللہ ہم دیں گے میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لوگ جس طریقے سے کر رہے ہیں کیونکہ میں تو رابطے میں ہوں جب میں مفرور بھی تھا یہاں پاٹی میں رابطے میں تھا اس کے علاوہ عاطف خان سے بنا رابطہ ہے اور جو بھی ہو رہا ہے میں سامنے ہے میں اس کے لیے شکریہ بھی ادا کرتا ہوں آپ لوگوں کا اور امید بھی کرتا ہوں کہ ہم نے مل کے یہ کام کرنا ہے انشاءاللہ باقی ہماری اس صوبے میں حکومت ہے اور انشاءاللہ جب بھی ایسا وقت آیا کہ ہمیں نکلنا پڑا کہ اب انقلاب کے بغیر حل نہیں ہے اس ملک کو ٹھیک کرنے کا تو انشاءاللہ انقلاب کے لیے سب سے پہلے میں ہی نکلوں گا بحیثیت وزراللہ نکلوں یا بحیثیت ایک امنا خان کا ورکر نکلوں بحیثیت پاکستان نکلوں انشاءاللہ اور مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرض سے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ امر بالمعروف انشاءاللہ حق کے ساتھ کھڑے ہو کے آخر میں انشاءاللہ جیت حق کی ہوتی ہے اور انشاءاللہ ہم ہی حق لیں گے باقی میں آپ لوگوں کو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ چونکہ آپ باہر ہیں اس مرک کے لیے اور بخصوص اس صوبے کے لیے جو ہمارے اپنا اس وقت باقی حکومت ہے میں آپ لوگوں سے اپنے صوبے کے لیے سپیشلی جو میرے ہیلس سے میرے وہ ایکسپرٹس جو ٹرانس فورز میں نے بنائی ہے اس میں میں آپ لوگوں کے ہی ایکسپرٹی سے فائدہ لے کر انشاءاللہ بہتر کر رہا ہوں سسٹرم کو ہیلس سسٹرم کو تو میری ریکویسٹ ہوگی کہ اس میں ہماری مدد کریں آپ اور ہماری مدد کر کے اس کو بہتر سے بہتر کرنے کے لیے اپنے لوگوں کو سپیشلی فار فلانگ ایریاز ہم سہولیات دیں اپنے لوگوں کو انشاءاللہ ہم ایکانومی اپنے صوبے کی خود گروہ کر رہے ہیں میں ساری انویسپرٹ کر رہا ہوں ان چیزوں کے اوپر جن سے ہمارا ریویڈیو بڑھے ہم پاؤں پہ کھڑے ہو اور اپنے لوگوں کو لائیبلیٹی نہیں بلکہ کروائٹ کریں انشاءاللہ ایسیٹس اس کے لیے بہت ہمارے زبردست قسم کے اعتماد ہم نے کر دی ہیں ہنڈرڈ ڈیز کی رویڈیو ایک بریفنگ دی گئی ہے چونکہ میڈیا میں دکھاتا نہیں ہے میرے فرحیسٹ نوائزر کو اس کو ضرور سنیں وہ بالکل فیٹس ہیں پرٹیکل ہی ہم کام کر رہے ہیں انشاءاللہ تحریک کو بھی انشاءاللہ لیڈ کریں گے ہر طرح سے اور انشاءاللہ یوزیمہ داری دی گئی ہے اس کو بھی مل کے پورا کریں گے میں آخر میں پھر آپ کا شکریہ آدھا کرتا ہوں اور آپ سے اعوانہ کرتا ہوں کہ جو امید ہے آپ نے ہم سے لگائی ہوئی ہے انشاءاللہ انصاف آئین کے ذریعے قانون کے ذریعے عدالتوں کے ذریعے اگر نہ ملا تو انشاءاللہ پھر نکل کے ہم آپ کو ثابت کریں گے کہ انشاءاللہ پھر ہم انصاف لے کر اس ملک کو انشاءاللہ حقیقی آزاد انشاءاللہ لے کر دم لیں گے اب سب کا بہت بہت شکریہ تینک یو